آپ نے اپنے گاؤں میں یا پھر کہیں بھی یہاں تک کی فلموں میں بھی کونہ ہمیشہ گولی دیکھا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو آپ ایک بار پھر دماغ پر جوڑ ڈال کر سوٹ لیجئے آپ کو کونہ کا شیپ ہمیشہ گولاکار ہی یاد آئے گا چاہے یہ گاؤں میں ہو یا پھر کسی اور جگہ ہو سکتا ہے آپ نے کونہ سے پانی بھی نکالا ہوگا بچپن سے آپ کونہ دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے آخر یہ گول ہی کیوں ہوتا ہے ایسا سائد ہی کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں بنا ہوا کونہ گول کے بجائے چوکور ہو اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال جاننے کے بعد بلچسپی ہو رہی ہے تو ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں آخر کونہ کو گول بنائے جانے کے پیچھے کیا کاران ہے اور ہر جگہ ایسا کیوں ہوتا ہے پانی سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا کونہ یوں گولہ کار نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک وگیان ہے سائنس کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے اور اسے گولہ کار بنائے جانے کے کافی فائدے ہیں ان فائدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کونہ کو گول بنایا جاتا ہے گول کونہ انک کونوں کی طلنا میں کافی مضبوط ہوتے ہیں ویسے تو بہت کم چوکور کونہ بنائے جاتے ہیں لیکن اگر بنائے بھی جائیں تو گول کونے ان کے مقابلے کافی مضبوط ہوں گے دراصل گول کونے میں کوئی بھی کورنر نہیں ہوتا ہے اور ہر طرف سے گول ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر بھی ہر طرف پڑتا ہے پانی کا پریشر ہر طرف برابر ہوتا ہے جبکہ کونہ چوکور بنایا جائے تو صرف چار کونوں میں زیادہ پریشر رہے گا اس کی وجہ سے کونہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا اور اس کے ڈھینے کا خطرہ بھی کافی زیادہ رہے گا ایسے میں کونہ کو زیادہ دن تک چلانے کے لیے اور لمبے سمیہ تک اس کا استعمال کرنے کے لیے اسے گول بنایا جاتا ہے بتا دے کہ جب ہم کسی لیکویڈ سپٹینز کو سٹور کرتے ہیں تو اس کے اندر کا پریشر دیواروں پر پڑتا ہے جس میں وہ سٹور کیا جاتا ہے ایسی استطیق میں کونہ زیادہ پریشر جھیل پاتا ہے وہیں چوکور کوئے میں یہ الگ ہو سکتا ہے اور اس سے جل بانڈر کا پریشر دیواروں کے بجائے اس کے چاروں کونوں پر پہنچ جائے گا گول کونہ بنانے میں کافی آسان ہوتا ہے یہ کونہ ڈریل کر کے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ گول شیپ میں ڈریل کرتے ہیں تو یہ کافی آسان ہوتا ہے وہیں چوکور کونہ کھوڑنے میں کافی مشکل ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے کونہ کو گول شیپ میں ہی ڈریل کیا جاتا ہے کونہ کو گول بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے کئی سالوں تک کونہ دھستا نہیں ہے یہ بھی پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے اور گول کونہ بنانے سے مٹی کے دھسنے کا چانس بھی کافی کم ہو جاتا ہے